بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرات اور آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے نئے مغربی سلسلے اور ملک بھر کے موسم کی تازہ درین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائی کر دیں ریپورٹ کی مطابق اس وقت مغربی ہواوں کا ایک سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے جس کی وجہ سے مری گلیات سمیت گلگت بلدستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور آنڈھی کا سلسلہ چاری ہے جبکہ بالائی پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کے مختلف بالائی علاقوں میں مطلع عبر آلود اور ہلکی بارش کا امکان اگلے چوبیس گھنٹوں تک موجود رہے گا اس دوران مری رابل پنڈی اسلام آباد، خیطہ پوٹوہر کے چند علاقوں کشمیر، گلگت بلدستان، دیر، چترال، سوات، ابیٹ آباد، کوستان، مانسیرہ بونیر، باجوڑ، ہریپور اور نیلم، مزفراباد، جمہو، بھمبر، ہویلی، کوٹلی اور گلگت بلدستان کے بھی مختلف علاقوں ہنزہ، نگر، دیامیر، اسطور اور ملہکہ علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان وستی اور جنوبی بنجاب، خیبر پکتونکہ کے بیشتر علاقوں، بلوچستان اور سندھ کے تمام علاقوں میں آنے والے مزید کئی روز تک موسم بدستور خوشکرہنے کی طبقوں اکتوبر کے وست میں پوسٹ مونسون بارشوں کا ایک سلسلہ آنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہونے سموک کی شدت میں اضافے کی وجہ سے شہریوں کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حاضر ہوں گے نی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ